اب رمائن کی رام ارنگوویل بھوپال آ رہی ہیں سنوشری رام کہانی میں سمپون رمائن کو گرافکس اور سنگیت کے مادیم سے ارنگوویل پرستط کریں گے بھوپال کے بٹن مارکٹ دشترہ میدان میں چوبیس جنوری کو رمائن سیریل کے رام ارنگوویل آئیں گے جاوے سنوشری رام کہانی کے تحت سمپون رمائن کو گرافکس اور سنگیت کے مادیم سے پرستط کریں گے اس کارکرم کی خاص بات یہ رہے گی شبارم سے پہلے گیارہ سو شنکھوں دوارہ شنکھنات کیا جائے گا شنک دنی سے بھگوان رام سے پردیش کی انتی اور پرگتی کے لیے رام بھکت آبان کریں گے ساتھی رام مندر میں رام دلالہ کی پراند پترشتہ کے اپلکش میں پانچ ہی جار دیپ پرجولت کیا جائیں گے تو چوبیس جنوری کو یہ سنو سری رام کہانی کا آئیوجن کیا رہا ہے جس میں ارون گوویل جی یہاں پدھار رہے ہیں رامان کے جو رام کے پاتھ سے وہ آ رہے ہیں اور وہ رام کتھا کریں گے اور پورا گرافکس اور سنگیت میں پوری پستطی ہے یہ بٹھن مارکٹ دسے رمیدان میں یہ کارکرم آئے جن کیا گا رہا ہے شام کو پانچ بجے سے کارکرم ہے اس میں سہر کے سبھی بریشت اور گھنڈمان ناغرک اپستط ہو رہے ہیں اور اتیتی گھن ہیں وہ وہیں اپستط ہو جائیں گے اور ساتھی رامپت یاترہ بھی ہم اس میں کر رہے ہیں جو ساڑھے تین بجے سے گیارہ سو ہنومان مندر سے پرارم ہوگی کارکرم اس تل تک پہنچے گی اور اس کے ساتھ میں گیارہ سو سنگھوں کے مادیوں سے سنگھ دھانی ہم کریں گے تاکہ پردیش کے انتی اور کلیان کے لیے بھگوان رام سے پراتھنا کی جائے یہ پورا کارکرم ہے اور سبھی بھوپال بادشیوں سے پردیش بادشیوں سے انورد ہے کہ وہ اپنے گھر سے سنگھ لے کے آئیں اور سنگھ دھانی سے ہم بھگوان رام کا آفان کریں گے وہ پردیش کے انتی کے لیے اسے مانگ کریں گے مکتی تکروب میں سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں وہ کافی منتری لوگ ہیں وہ بھی اپستط ہو رہے ہیں سبھی لوگوں کو انیوٹیشن دے دیا جیا ہے لگ بھگ 20-25 اتیتی ہیں جو آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ